اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں وہاں کے بھلی کارتا جاؤں ناظرین یہاں امید ہوئی تا سمورو مہینو رمضان جو سیاسی گرمی سیاسی حلچل ساں بھرپور گزرو یہاں امید ہوئی تا شاید گھٹ میں گھٹ جگہ ایدہ وارڈیاں ہوں دا ایدہ جو موقلوں ہوں دوں انہوں میں ہی ماہور ساں ایک تھا دو نظرین دوں سیاست دانب پنجی فیملن ساں ایدہ جو مزو بٹھن دا ایدہ جو خشون جو آئے کندہ آئے وہاں جو آئے تو انہیں ایدہ تے تمام گھڑیوں وہاں رونک با ہے کچھیں بہال بھوتی ہوں خوشوں بہال تی ہوں پر جکاساں جی امید ہوئی وہاں خوش فہمی نکتی آئے انہیں ایدہ تے با کاری اوہاں کے با خوش فہمی رکھانی ضرورت نہ ہیں تکہ یہ سیاسی ایکٹیوٹیز ہوں دیوں وہ شاید گھٹ میں گھٹ ایدہ جی موقعوں نے تے نظر نہیں دیوں وہ سلسلو ایدہ وارڈیاں میں جاری رہنو ہے نرو کو جاری رہنو بلکہ بھرپور نمونے سا جاری رہنو آئے انہیں بیرے اماں خبر آئے تے روایتی جگہ چاند رات ہو جی تھی ان چند رات تے روایتی تمام گھڑا رونکو نظر اندھیو آئین مارکیٹس میں بین ہندن تے پر انہ بیرے جے کہ پاکستان تیری کے انصاف جا کارکون آئین پاکستان تیری کے انصاف جے کارکون آئین آئین اکبانن لائین خاص طورتی یہ ہدایت ہو یہ جاری کئی ہوئی ہوئین تو اوہے انہیں رات تے با سیلیبریٹ تے ضرور کرن پ جے کہ بیا مانو سیلیبریٹ آم و آم سیلیبریٹ کندر آئے ایدہ جو خوش ہوں انہیں کی پیغام ضرور پہنچا آئین تو انہیں جو مقصد آزادی جو مقصد کے ناہیں ویسارڈوں غلامی وارو جے کا ہی جنگ آئے انہ کے ذہنے میں رکھنوں آئے آئین یا ایدہ سیلیبریٹ کرنی آئے ایدہ فرمان جاری تھیل آئے پاکستان تیری کے انصاف جے کارکون نلائے چندرات جین چندر وارو یہ اعلان تھانے جین تھیں تو انہیں کھا پو سب جھنڈا کھنی نکرندہ آئے سبھانے بھی سلسلو جاری رہنو آئے سبھانے یہاں ادایت نہیں ہوئی آئے جہاں وقت ایدہ مل بھی نماز کھا پوئے تو انہیں ایدہ ملانا وقت ہے ہکبے کندر میں آزادی جو پیغام دہنو آئے انہیں جی گال کرنی آئے ہی ایکٹیوٹی ہمیں سبھنی کے نظرین دی دیتے انہیں ساں گلو گرد ایک بیو اہم مامروں جے کو جنہوں نا خوشگوار سے چاہوں انہوں وانندر واقیوں یا ایڑوں واقعوں جہاں تمام انسانوں کے تمام مسلمانوں کے تمام گھنی تکلیف نہیں آئے پوائنڈین میں مدینہ نبوی جہاں سامو جہاں واقعوں پیش آئے ہوا ہے انہوں نے کہاں پوئے جہاں صورتحال ڈیولپ تھی آئے انہوں میں کچھ ڈیولپنٹ ساموچن پہے ہوں تب پاکستان اندر جہاں تنک سعودی اندر با کاروائیں تھین پہے ہوں انہوں نے مامرہ حلندر آئین پر انہوں نے کہاں پوئے پاکستان اندر با انہوں نے کاروائی جو آغاز تھی ہوا ہے آئیں عمران خان سمیت فواد چودری سمیت تقریباً ڈیٹھ سو مانو ہوں جہاں مطحان توہین مذہب جو کیس داخل کرے ہوئے ہوا ہے گرفتاریوں پر کچھ شروع تھیوں جہاں پوئے ہائی کورٹ میں انہوں نے کی چیلنج کرے ہوئے ہوا ہے پاکستان تری کے صاف طرف آئے ہیں عدالت ناظرین انہوں نے جہاں پیٹیشن آئے انہوں نے عدالت ہدایتوں پر نیو آئے ہیں انہوں نے مامرے کے اوہے مانو ہوں جہاں جہاں نے کو اسطیفہ لئے چکاں پر نبا وجود دی نوٹفائر نہ تھے لائن تا لاو موجود آئے جہاں نے سپیکر جی پرمیشن نہ ہوں دی تیس تا ہی مامر آکھتے نہ تھا وادی سگن انہوں نے کرنہوں نے سٹاپ لگایا ہوئے ہیں آئے ہیں خود پاکستان پیپرس پارٹی پارام تمام سینئر اگوانن فرد اللہ بابر صاحب انہوں نے پانا بگنٹی جو اظہار کہے بھی آئے ہی جو کو اس مذہب چکے پر کےڑے میں ریت سیاسی ہتھیارت اور استعمال نہ تھے پاکستان تری کے انصاف پارا تھا یا گال کئی پی منی تھی مبینہ جو کو سمورو سلسلو آئے ہی جو کو آئے مذہب کارڈ استعمال کرے پی منی امران خان صاحب جو پکری سٹیٹمنٹ سامو آئی آئے مدینہ میں پیش آئے واقعے ساں کے جوڑن بے وکوفی آئے سمورو مامران نظرین جن کے پروگرام میں فوکس کندہ سی ہیں پروگرام میں ڈسکیشن آئے انہوں نے تھی ونیانکہ اگ وہاں کی ابھی بودھائیں دا ہلا ہوں جے کو کجھ ساں کے پنجاب اندر نظر آئے ہوا ہے سب کا ملکہ جو وڑے صوبے اندر سیاسی دمال چوکڑی چاہوں سیاسی حلچل چاہوں انہوں نے بھی اپیسوڈ جا کہا ہے وہاں وہاں کے ایدہ کھاں فوری پوئے نظرین دی چھمے کلو اہم دی آئے چھمے تھے الیکشن کمیشن پارا وہے باغی ممبر جنجے سہارے تھے جنجے آسرے تھے پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب جی حکومت ٹھائی آئے انہوں جو کیس آئے انہوں نے بدھنی چروع تھینی آئے چھا تاریخ کا پری اندین جو وقت آئے الیکشن کمیشن وٹ انہوں نے تکے ہیں بھی فیصلے لائے انہوں نے کھاں ٹھیک کچھ ہکف تھے کہاں پوئے یعنی چوڑاں میں تھے منی لانڈنگ جو اہم کیس آئے جو میں وزیراہم صاحب یعنی شہباز شریف صاحب آئیں پنجاب جو جے کے نامزد وزیراہ وزیراہم صاحب ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز ہم انہیں جو جو منی لانڈنگ کیس میں زمانت وارو مدو آئے اوہو پورو تھی رہوا ہے چوڑاں تھے آئین تہائی اہم ہی مامرو آئے مامرے تھے فردے جرم با آئیت تھی سگے تھی اہم ہی سمورہ مامر آئین ایدہ کھاں پوئے بھی جہاں سیاسی حل چل آئے انہوں میں کھڑتا ہی ناں بلکہ کھوڑا اضافو اچنو آئے بجٹ پی پیش چھنو آئے انہوں کو پروگرام انہوں تے ہی فوکس کندہ سے جو پینل موسیقر موجود ہیں جو تارک فنسا کرائیں دے موسیقر موجود ہیں ڈاکٹر کریم خواہدہ صاحب ہیں پاکستان پیپس پارٹ سے تعلق رکھتا سینئر اگوان ہیں ویڈیو لنکھ سے موجود ہیں نشرت واحد صاحبہ ہیں پاکستان تیری کے انصاف تعلق رکھتا نڈر امینی ہیں موسیقر ویڈیو لنکھ سے موجود ہیں ادنان آدل صاحب ہیں سینئر صاحب ہیں تجزر نگار ہیں ویڈیو لنکھ سے موسیقر موجود ہیں نائن سورٹ تھیبو صاحب ہیں فون لائن سے موسیقر موجود ہیں سینئر تعلق موسیقر ویڈیو نون سے آئے سبنی کے پروگرام میں بھلیکار تھی چمہاں سبنی جی اجازت سہادنان سب آپ سے آتی ہوں آپ کی طرف آتی ہوں آپ سے آغاز کرتی ہوں ہمارے پاس تو تھوڑی سی خوش فہمی تھی کہیں نہ کہیں یہ گمان تھا کہ یہ عید کی جو چھٹیاں ہوں گی وہ بڑی سکون سے گزریں گی شاید یہ معاملات کچھ کم دکھائی دیں لیکن یہ جو آخری ہفتہ رہا ہے اور اس کے بعد جو انسٹرکشن سامنے آئی ہیں ایسا کچھ لگ نہیں رہا لگتا ہے کہ یہاں سے جو حلچل شروع ہوگی وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھائے گی آپ نے بھی کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کیا تھا یا آپ منٹلی پرپیر تھے کہ بڑا عید کے دن بھی بڑی سیاسی گرما گرمی ہوگی آپ صحیح کہہ رہی ہیں سیاسی قسم کی عید ہو رہی ہے اس مرتبہ کہ چاند رات کو بھی وہ جھنڈے وغیرہ لے کے نکلیں گے اور اپنے موقف کو پھیلانے کے لیے کچھ ایکٹیوٹی کریں گے تحریک انصاف کے کارکن تو کچھ ہی کہ ظاہر ہے کہ پولرائیزیشن بہت ہے تناو ہے فضا میں کشیدگی ہے جن حلاق میں عمران خان کی حکومت گری ہے تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے وہ احتجاج کریں گے اور وہ جلسے کر رہے تھے اور اب بھی انہوں نے شیڈون دے دیا ہے کہ عید کے فوراً بعد چار پانچ شہروں میں پنجاب کے وہ جلسے کرنے جا رہے ہیں تو عید تناو میں گزرے گی خاص طور سے جو واقعہ ہوا مسجد نبی کے باہر جو نعرے بازی ہوئی اس کے اوپر یہاں پر کیسز درج ہو گئے جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی بتایا تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو منع کیا ہے ان کی گرفتاری سے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو گرفتار نہ کیا جائے لیکن رانہ سناللہ کا بیان بھی آیا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے گا تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اس سے فضا اور خراب ہوگی کشیدگی اور بڑھے گی اور آج پور کمیٹی کا جلاس ہو رہا ہے تحریک انصاف کی جو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کس قسم کا بیانی آتا ہے اور فیصلے آتے ہیں تو یہ ایک صورتحال ہے جو لگتا ہے کہ مئی کا پورا مہینہ بہت ہی تناؤ کا ہوگا ادھر عدالت میں بھی جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ کیس کی سماعت ہوگی جو ڈیفیکشن ہے جو منحری فرقان ہے اگر ان کا فیصلہ کوئی ایسا آ جاتا ہے جس سے ان کی رقیت متاثر ہوتی ہے تو پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت کا رہنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ پچیس منحری فرقان کی وفاداری پر یہ منحصر ہے حکومت ان کی حمزہ شہباز کی ان کی اپنی پارٹی کی تو اکثریت نہیں ہے اور چھوٹی پارٹیاں بھی نہیں ہیں پیپس پارٹی کے پانچ چھے ووٹ ہیں تو اس سے تو حکومت نہیں بن سکتی تو اس لیے ایک انسٹیبلٹی عدم استحقام جو ہے وہ بٹنے کا امکان ہے مئی کے مئینے میں تو یہ تو اب بہتر راستہ تو یہی ہے کہ حکومت آفر کرے تحریک انصاف اور عمدان خان کو اوپے آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں اور کسی کوئی لوگ کچھ دو کی بنیاد پر جیسے سیاست میں ہوتا ہے کسی بات پر تفاقع رائے ہو جائے کہ اگر یہ کوئی ارلی الیکشن کے اوپر متفق ہو جائیں یا کوئی اور ایسی باتیں جس سے عمدان خان مطمئن ہو سکیں کیونکہ انہوں نے تو لچک نہیں دکھائی تھی جب وہ حکومت میں تھے تو اب حکومت جو ہے اپوزیشن پارٹیاں جو پہلے تھی ان کی بن گئی ہے پیپس پارٹی اور نون لیگ کی بن گئی ہے ٹھیک ٹھیک آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن بہرحال جو صورتحال ہمارے سامنے لچک کا مظاہرہ آپ کہنے کہ اس حکومت کو کرنا چاہیے نئی حکومت کو یہ حکومت میں ہے تو یہ اگر ٹیبل پر ان کو لا سکیں عمران خان کو اور ان کے ساتھ کوئی سیاسی تصفیہ ہو جائے تو ملک جو ہے اس میں ایک استحکام آئے گا اور معاشی ترقی ہو سکے گی لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو بہت ہی اتھل پتھل کھاڑ پچھاو پچھاڑ جس سے معاشی صورتحال بھی مزید خراب ٹھیک 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 ادنا صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ڈاکٹر کریم صاحب چھاچ مندو کریم صاحب جہ کا گال ادنا صاحب کن پیات جہ کریں ہی حکومت آئے پوئی حکومت لچک جو مظاہرہ نکہہ ہو ہی حکومت تھوڑی لچک جو تھوڑی زمیوارے دو جہ کریں مظاہر ہو کندی دو مامرن کے حتہ میں رکھی سکجے تو سنبھالے سکجے تو ادروایس صورتحال دیوں نہیں ودھنی بھین دی ادم اس طرح کام دا ناچہ ہم مہربانی آؤں توانجی سامو بہمثال رکھن دوست جلسہ جلد جو مارن کے سمجھ میں اچھے عام نوجوان کے سمجھ میں اچھے دنیا جی تاریخ میں بہمثال ایڑائن مثال سے طور تے جلے امریکہ میں ابراہیم لنکن سلیوری ختم پیو کرے ہوتے جے کہ وہ سٹیٹ سوئیوں ساؤتھ جوں جے کہ چائن پیو تو سلیوری ختم نہ تھے اہیں اکڑے طرح سا انڈپینڈنٹس تھی ونیے کانفیٹریشن سسٹم تھی ونیے تو وہ وار تھے انہوں وار میں آخر میں ابراہیم لنکن ونگ گئے ہو سلیوری ختم تھے امریکہ ان شیپ میں آئے ہو جب آئے بہمثال آئے پراموال ورسس کراؤن پراموال چاہے تو پارلیمنٹ مضبوط تھی دی کراؤن بادشاہ چاہے تو نا آسان جی بادشاہ دھلن دی انہوں وار میں بھی پارلیمنٹ کے سرائی تھی پاکستان ان وقت سمپل ہی انہی وار میں آئے اکڑے پاس ہے پنجاب سنٹرل پنجاب سا جو پنجاب سنٹرل پنجاب جو وہ ایلیمنٹ جو بھا اٹائی تیسو سالن کا ایسٹ انڈیا کمپنی جنویے ڈیش اپنری آرمی ڈیش ادارہ انہیں ار جائدارہ پاکستان دار وہ سب بھکڑے پاس ہی آئیں ہیں حی Alliance ڈیش اوپن کے ڈیش بھنگل کے رول کن پر چاہی ہوں بنگل جو حتص ہو دی ہو ہی جو کوسی 73 کھانسٹوشن ڈیشن ایٹین امینمنٹ کے تیس نیس کرنتا چاہے ڈیمران خان ہیں پی ٹی آئی ان ایلیمنٹس کے موسیقا 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 سموری صورتحال تاریخی پسمنزر گڑائی کر سامو رکھیا ہے پرنسا گروگر جگہ گال ہانے تھے پائی تس سیچویشن ہی بسان جی سامو آہو الیکشن کیمپین موڈ میں نظر اچھے پائی پاکستان تری کے انصاف آئیں ہک کھاں پوئے کریسس بسان جی سامو اچھے پیو آئیں ہک اصنیسوں تھا تا جہاں بے یقینی واری صورتحال آئے وہاں پھرن مسلسل ودھندڑ آئے ڈیوائیڈ ودھندوں پہ بنے قوم بچے میں جے کہ مامرہ جنجو شکر اوہاں بے کھاو پیات زاہران حکومت میں اوہاں آئے ہو ذمیواری اوہاں جے مطہاں ودھی کا آئے تین دی تکیئے شین کے کھنی علبو لہچک جو مظاہروں کتھے نظرین دو کتھے کا گنجائز جے کرنے جنہوں کے کیا آویل کب ہو تو یہ این دے ڈیو میں حکومت وقت جے پاولیسی ہیں فیصلہ بودھائیڈا نسر صاحبہ ڈی حلون صاحب کو وہاں رہے واپس ہی دس وہاں پہ جرا ہے انہوں نے ایٹ کا جو نسر صاحبہ کیا کہیں گی آپ اپنے ادنان صاحب کو بھی سنا آپ نے ان کو بھی سنا اب ایک کریڈٹ تو آپ کو دے رہے ہیں ادنان صاحب کے اس اید کو شیاسی بنانے میں پاکستان تریخین صاحب آپ کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ چاند رات ہو خواہ وہ اید کا دن اید کے دن ہو اید یہ سیاسی ہوگی اس بار دیکھیں اید سیاسی نہیں ہوگی اب تو ایکچھلی ہاں دن سیاسی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ تین بڑی پارٹیوں اور بھی کھلاوا چھوٹی پارٹیوں مل کے ورسز پی جائی جو کھیل کھیلا اور اس طرح آپ کو اتارا گیا کس طرح ادارت ان کے ساتھ میں لئی کس طرح آرمی نیوٹرل ہوئی کیا کہ کچھ ہی ہوا ایک جو گورورمنٹ پروپر گورورمنٹ کی اس کو بلکل سببتاج کر کے اور ان کو لے کے آئے ہیں میں یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ برے ہیں یہ کوئی اس طرح چیز ہے لیکن سب سے بڑا خطر ہے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا اس کو آئینی طریقہ نہیں کہتے کہ اس کو آئینی طریقہ نہیں کہتے کہ رات کی بارہ بجے اگر کھلکے کو حتم دے رہی گے اس کو آئینی طریقہ نہیں کہتے کہ جو ایک کونس پیشی آپ کو بتائی کہ اس طرح امیرکان کھیلا اور اس کے بعد اس آئینی چیزیں ایک دف ایک نینی کہتے ہیں سب کچھ بڑا دھکی رہے ہیں وہ کیا ہے وہ مجھ بتائیے اس کے لئے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارا کو پروٹیسٹ ہے ہم لوگ جس قسم کے عزاب سے گزر رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ ملک کو ایک سمٹ لے کے جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر لے کے جا رہے ہیں پاکستان پاکستانی پاسپورٹ لیکن اس کے بعد 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 ہم تائی بھی رہی ہیں اب ہمیں سپل فون کی بات مانتی ہے جو کہ حقوق اوپر سے آئے گا ان کی بات سونی ہے جو بہت امکورٹن چیزیں جو مجھے بہت 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 پریشان کرتی ہے آپ کو تین کی جبیلی راتوں کو میند ہو جائیں کیا ہوگا اگر انہوں نے ہمارا نومٹ انہوں نے سمٹ آشت کیا آپ کو بتائیں کہ ایک اکرین کو امرکان نے کہا کہا تھا آپ اپنا سب ختم کر تو ہم آپ کا ساتھ دے گئے مہم دیر ہے ایسا اپنا ویپن بیج رہے ہیں اپنی چیزیں بھیج رہے ہیں تو یہ کوئی کوئی سکیورٹی کسی قسم کی اپ رہنی گئی ہے جہاں تک آپ نے بات کی اپنے شروع کے اٹرو میں کے مدینہ میں یہ ہوا مدینہ پہ دیکھیں پہلے نہیں ہوتا لوگ خان ساب کے لیے پات کرتے رہے لوگ خان ساب کے لیے پات کرتے رہے اور صرف مدینہ کے اندر اس جگہ پہ نہیں ہوا ہے جہاں پہ کہیں کہ وہاں پہ نہیں ہوا ہے وہاں پہ نہیں ہوا ہے اس پہ سڑک پہ ہوا ہے اس پہ لوگوں نے بات کرنی ہے اس ہوگی ہے بیسی کی طرف سے بات ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوا ہے اور ہم نے کچھ درفتار کیا نہیں ہوا تو ہم کی سوشی میں ابراہ خان کے لیے تو پوری دنیا نکلی ہے مجھے بتائیے چاہے وہ آسچالیا ہے چاہے وہ فرانس ہے چاہے وہ انگلند ہے چاہے کوئی بھی ملک ہے امریکہ ہر جگہ لوگ پاکستانی نکلے ہر جگہ پاکستانی نکلے تو وہ ابراہ خان کا ایک نکڑا کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے اس کے لیے اگر لوگ نکل رہے ہیں اس کے ارزام اس کو اس پر مدینے کی اس پر پھو دینے ہیں یہ تو لوگوں کو اپنا فیل ہے کہ ان کو اعترام کرنا چاہیے اگر وہ اس جگہ کے نزدی ہیں روزہ ہیں رسول کے نزدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو خود اعترام کرنا چاہیے کہ ہم یہاں بھی شور نہ کریں ان کے کچھ بڑے وہ ضرور آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ ان کے کچھ بڑے عمران خان صاحب کچھ بڑے قریبی ساتھیوں کی موجودگی وہاں پر ہے تھی اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے جو کہ بارہا جب آپ لوگ حکومت میں تھے اس وقت بھی ایسی پیشگوئیاں بارہا ہوتی نہیں اس بار بھی شیخ رشید صاحب جانب سے ایک پیشگوئی آئی کہ کل جب یہ حرم میں جائیں گے تو پھر دیکھئے گا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے تو اس قسم کی باتیں رشید صاحب ہمیشہ سے پیشگوئی انگلتے ہیں آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے جب وہ ہماری قومت پر یہ نہیں ہے وہ اس قسم کی باتوں نے کرنے کا صحب ہے تو وہ اس قسم کی انہوں نے بات کرتی لیکن قریبی لوگ قریب لوگ امرٹر میں نہیں چاہتے ہیں یہ آخری ہفتہ دس دن اس میں تو بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے کہ آخری دس دن وہاں کو اگزاریں اس ہی چکر میں وہ لوگ گہے ہو گے کسی کا کوئی پلان اس کی ہے وہ اس پروٹس میں بھی ساتھ تھے وہ اس پروٹس میں بھی تھے شامل وہ صرف وہاں پر نہیں تھے وہ اس پروٹس میں بھی آنگے وہ شکر میں نظر آئیں گی تو خون اپنیوں کا کا آؤں پہ لگا وہ یہاں پاکستان میں نظر آئیں گی تو میں دروں کوئی اپنے کوئی دار دیں کیونکہ آپ ارد ہوئے ہیں آپ نے ان کو جھوٹ دیکھا ہے اس قدر یہ لوگ ان کو اور میں کیا گو اس غائص کی کہ بے انتہاں جھٹے لوگ ہیں بے انتہاں تو وہ صاحب دل کی کپال خینچے گئے زہن اے بھٹی کے وہ تو ہمیشہ سے پتہ بھول بیشنے والا آدمی ہیں ہمیشہ سے سینٹ کا الیکشن ہے تو پچھتک کروڑ نیر پر آپ کو بیش رہے ہیں وہ اور اس وقت تک اس پہ کاؤنٹنگ میں نہیں آرہے جب تک کہ وہ دیکھ نہیں لیتے کمپیٹر پہ کہ وہ ان کی کاؤنٹ نہیں چلا گیا ہے اور پھر وہ آگے ہیں اور اس وقت پہ کام بھی موچتی ہوگی تو اس وقت پہ کتنے اربوں میں نہیں ہوں گے تو یہ ان لوگ کی ان کو یہ اقلیم کرتے ہیں کہ بلوچہ صاحب میں کچھ نہیں ہوا ہے یہ اقلیم کرتے ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا تو کیسے حکومت کریں جب ان کے نوڈ پکڑے جا جائیں تو ماشینے تک جاتی ہے نوڈ گنتیں گنتیں یہ لوگ کیا انہوں نے خود کیا ہے لیکن نسر صاحب آپ تھی ساڑھے تین سال آپ لوگ حکومت میں تھے کچھ ثابت نہیں ہوا جتنے بھی کیسے بنے کچھ ثابت نہیں ہوا پہا ہے اور وہ کیسے اپنے منتق کی انجام پہ نہیں پہتا ہے یہ صاحبت نہیں ہوتا یہ صاحبت نہیں ہوتا یہ صاحبت نہیں ہوتا جس طرح شہباز شریف صاحب نے سائے رومر یہ کیا جتنے ان کے رووف ہوتے ہیں وہ سارے جلاتی ہیں آپ نے دیکھا تین ساڑ تین سال کو کوئی ہماری ویلڈنگ کوئی چلی کوئی ایسے سرداری ویلڈنگ جلی جس پہ ریکارڈ تک نہیں بلکل نہیں لیکن زرداری صاحب کا کیا ہوتا ہے وہ مہن وہاں سے رائع کی جاتی ہے جہاں سے سکر جاتا ہے اور وہ ختم سارے بار ختم ٹھیک نہیں ٹھیک اگر صورت تھے صاحبہ موشہ گلائے ہوگا لیکن یہ پروف کافی نہیں ہے کہ وہ مہن کے پرائٹس ہیں وہ مہل ہیں اس کے علاوہ آپ کتنی جہدادیں ٹھیک صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے ٹھیک ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے آپ کا موقع سب نے سن لیا ہے اسی پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں ارنان صاحب اب ایک موقع یہ آتا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ ڈسکس کیا ہے آپ کی طرف آتی ہوں اس سے پہلے صورت تھے وہ صاحبہ پہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں صورت صاحبہ اسلام علیکم والیکم اسلام صورت صاحبہ پہ ڈاکٹر کریم خوالد صاحبہ نصرت واہ صاحبہ ہیں ارنان آدھل صاحبہ صنگت پینل میں موجود ہیں گال بولا وہاں بودھی نصرت صاحبہ پہ جو الگ موقع پر اکانتی ہوں ایم نکھان گا کہ یہ سٹیٹمنٹ بس سامو آئی 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 جو میں جانا آئی پہ بنے جو کو واقع ہوتے پیش آئی ہوا ہے مسجد نبیی سامو انہیں واقع کے اسانساں نہ جوڑے بنے چاکاند ایڑا واقع آنے ہر ہند تھی دا گلوگر ہائی کورڈا جے کے ڈیویلپمنٹس اوہ با وہاں جے آڈو آئین کی انتشو پہنے مامران کے جانا آئی پہ بنے تھی انہیں کے سامجھے مامرہ تھی دا پولرائزیشن ودھندی ادم اس پہ کام باریو حالت ہوں انہیں ودھندی ہوں مرد باندی جی ہنے توہاں شروع کھاوٹی شروع کھاوٹی تا آسا ہے چھوٹا جدی کنٹینر کھاوٹی توہاں دیتو پترم عمران خان صاحب جب آئی کنٹینر کے چھوٹا سیدیا کھاوٹی جنہیں کونر پہ آئیو سی اٹھتکی ہے جے جا پھوٹا ہے ہنہیں کونر کھاوٹی جنہیں توہتی ہی صبح بچونن سب ٹرک و سب ملک پھری دیا ہوں جو کھو اچھی ملک میں بینہ جو سٹھی ہوگائیں جساں انہیں کونر کھاوٹی کھا چھائوں وہ کونر ہی ساپیچیا انہیں کونر ساپیچیا ہے عمران کا ہی تاہین جی جو آئی ہاں رہاہ یہ انہوں نے آئینی طریقے سا انہیں کہ دھرا پیڑوں کا ہے ویوار انہیں کہ بیٹھے ہیں انہیں کہتا ہوں رسزانوں تک کہ یہ تو مرمان جسو جب تناسی کہوں کے چکنٹہ کولے جی سورت صاحبہ سار رابطو ناظر مند کر دیتی کوشش کے اندر انسا بھی یہ رابطو کرنا جی ادنا صاحب آپ کیا کہیں گے اب ایک طرف سے آپ نے نسو صاحبہ کو سنا ایک الگ مواقف جو سامنے آتا ہے وہ جو حکومت میں اس وقت جو پارٹیز ہیں ان کا ایک مواقف ہمارے سامنے ہے کیا کہیں گے آپ اس پر صورتحال کوئی بھی ذمہ داری یا لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے اس وقت جی اگر ایسا ہی ہوا تو پھر تو معاملہ خراب ہے کلیش ہوگا گرفتاریاں ہوں گی کریک ڈاؤن کی تیاری ہو رہی ہے کہ ان کے ورکرز کو اسلام آباد جانے نہ دیا جائے جو مئی کے آخری ہفتے میں انہوں نے کال دی ہے تو اگر ان کو انہی کے شہروں میں روک لیا جائے اور وہاں پہ نظر بند کر دیا جائے اور ان کے لیڈرز کو جو خیبر پختونخواہ ہے وہاں تو اس وقت بہت ہی چارج فضلتا ہے اور وہاں تو بہت ہی زیادہ سپورٹ بہت زیادہ ہے امران خان کی پنجاب میں بھی جو ایڈوکیٹڈ یوت ہے اس میں امران خان کی مقبولیت پہلے کی نسبت اور زیادہ ہو گئی ہے جس طرح سے تحریک عدم اعتماد آئی ان کی ازمشن یہ تھی مفروضہ یہ تھا کہ امران خان انپاپولر ہو چکے ہیں مہنگائی ہوئی ہے تو زیادہ رییکشن نہیں ہوگا مینیجیبل ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ اب ان کی جو پاپولارٹی ہے وہ بڑھ گئی اور بہت زیادہ لوگ چارجڈ ہو گئے تو اب اگر پنجاب کی ایڈوکیٹڈ یوتھ جو ہے اور وہ نئی نسل خاص طور سے جو تیس پینٹیس سال کی عمر تک کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں ان کے تار اگر یہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے تو بارحال مشکل کا باعث ہوگا اگر اسلام آباد میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کے لوگ بھی آ جائیں تو اسلام آباد میں تو معمولات زندگی موتل ہو جائیں گے تو اب یہ تو انحصار ہے سپریم کورٹ کے اوپر اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ پہ کیونکہ ہمارے ملک میں ایسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ان کو بٹھا سکتے ہیں کوئی تصفیہ کرا سکتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک لیکن عددان صاحب اسی صورت میں جو آپ نے موقع بھی سنا ہوگا جب یہ کہا جائے کہ یہ حکومت کو چلانے ہی نہیں دیا جائے گا چلنے ہی نہیں دیا جائے گا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کی مثالیں پنجاب میں ہمیں پیرلل گورنمنٹ نظر آ رہی ہے اور سارے معاملات وہاں پر جس طرح سے چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں پھر آنے والے دنوں کے والے سے بھی جو بتایا جا رہا ہے اسیمبلیوں سے استیفہ ہو چکا ہے قومی اسیمبلی سے صوبہ اسیمبلیوں سے بھی اس کی بھی بات کی جا رہی ہے تو اس قسم کے ماحول میں جب آپ نہیں ہو اقتدار میں تو آپ نے چلنے بھی نہیں دینا دوسرے اگر لوگ کو اقتدار میں تو وہاں پر کہاں سے گنجائش نکلتی ہے کسی تصفیہ کی کسی ساتھ بیٹنے کی یا ٹیبل پہ آنے کی دیکھیں اب اس میں تو ایک یہ بات ہے کہ اگر یہ الیکشن کے اوپر کیارلی الیکشن کے اوپر راضی ہو جائیں تو پھر تو صورتحال ٹھیک ہو جائے گی آپ کو نظر آتا ہے فوری طور پر آپ نے کہا کہ کلیش کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آپ کو نظر آتا ہے فوری طور پر الیکشن کی طرف جاتا ہوا اگر اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کلیش نہیں کرنا اور ریاست کی طاقت استعمال نہیں کرنی عام لوگوں کے خلاف پھر تو الیکشن ہو جائیں گے بہت حد تک چیزیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں ریاستی داروں کے ہاتھ میں ہیں اور انہی کا زور چلتا ہے وہ ایک اشارہ کرتے ہیں چھوٹی پارٹی امران خان کے ساتھ ہو جاتی ہیں وہ ایک اشارہ کرتے ہیں چھوٹی پارٹی ہوں سے الگ ہو کر پیپرز پارٹی اور لیگ کے ساتھ مل جاتی ہیں تو بہت سے کام جو ہیں پاکستان میں وہ سیاسی پارٹیوں کے اختیار میں نہیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اختیار میں ہیں وہ اگر چاہیں تو الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال کریں لوگوں کو گرفتار کریں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کس لیول کی مضاحمت تحریک انصاف کر سکتی ہے اگر تو یہ شرمت مضاحمت کرتے ہیں پھر منیجیبل نہیں رہے گا لیکن اگر ان کی مضاحمت ذرا کمزور ہوتی ہے جلد تھک جاتے ہیں تو منیجیبل ہوگا ریاست کے لیے ٹھیک سورت صاحبت چاہ چاہتے ہیں آپ تو وہاں کے ہانے آواز اچھے پہ مجھے ہاں بالکل جی کنٹینیو کر دو ادنام صاحب کے دعاں مجھے دو کنٹینیو کر دو سوان کے یہ درائیو ترحیب جو کوئی لیڈر آئے جو کمان ہے انہوں نے کے لیڈر اسٹا ہوتی کہ جو آئے ہوچے تو تو ہاں حکومت میں ہوچا آہ تک پچھوانا ہاں پھر وہ سب مطلب کے لیے میں تب کوئی ملک میں انتشارب پھیل جے میں تحساس گئے دیدے امن سکت سکت ہے ہاں سکت ہے گئے ہوئی اسان چوندہ وہ آئینن ملکہ میں انتشار پھیلا ہے آہاں ملکہ میں انتشار پھلا ہے ہماری کیا ہے میں انڈیٹران تے جو ہوا ایمنڈ ورکران تے جو ہوا سو کورا کے سمجھے گیا کورا ہے جو کو سو غلیز قسمہ جا سو الزام ہے ملکہ میں ہکڑو ٹیٹ بھی پاید بہت چین سالوں کا پوچھے نہیں کہ آئینی طریقے سہاں آٹھائے ہوگی مجھے بجائے میں ہ blended ایک عمل کرتے ہیں؟ انسان لگتے ہیں پہنگی کار دگی بتائے گے پہنگی کار ترگی وہ کھاتے ہیں یعنی بجائے تا ہم وہ دائے انہیں تین کوئی شروعات کھو دیتا ہوں شروعات میں ہس سروت کی انہیں تین کوئند ملکہ سلسل کے بجائے میں ہمیں تتاہم اچھیک پرہانے ہو یا گال کن پیا تو ہی درست پیچھو تو وہ کیسز جکے پر رٹھایا سی نٹھا سی تو وہ ثابت نہ تھی سگیا پہنچے منطقی انجام تاہی نپوتا پرہانے ہی گال کن پیا تو وہاں مذہب کارڈ جو استعمال تاکے ہو وہاں جی حکومت کیسے اٹھائے پئی مذہب کارڈ جو استعمال کر رہی تھی خود پاکستان پیپس پارڈی میں تمام سینئر اگوان ان فرات اللہ بابر صاحب وہاں پہ گھنٹی جو اجھار کن پیا موجودہ تازی صورتی آل دی اچھا 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 چین شخص رہا ہوں اچھا نخلاف مذہب کارڈ استعمال کیا گیا اچھا نخلاف کیا گیا ہوا اچھا مذہب کارڈ استعمال کون کیا گیا پر ہنن اتے بنی اچھا جلا خود پاکستان پیپس پارڈی لیڈرشپ اچھا جلا خود پاکستان پیپس پارڈی باتور پارڈی چھا پودیشنا چھا رہا رکھے تھی فارت اللہ بابر صاحب تو پہنے ہی رائے جو اجھار کیوئے فارت اللہ بابر بلکل صحیح فرمائے ہوئے پاکستان پیپس پارڈی ٹولورنٹ پارڈی ہے اچھا جو نتا چاہیوں تا جنرل زیادہ دور میں کانون سازی تھے ہوں خاص طور پاکستان میں جے کہ کیسز مختلف وقتن میں مختلف وقتن میں اوئے معنوں بیچارہ ہے جے کہ انوال کو نوہاں قتل کیا بیا ماریا بیا شہید کیا بیا انہیں جیسی خلاف ہیں انہیں چیز جیسی فیور نہیں تھا کہیں باقی جے کوئے سو مدینے میں جے کوئے واقع ہوتے ہو قابل مضمت آئے آداب مجلس بھی ہوں دیا ہے بلکل جیسے گھر چاہیاں تاں مجھے گھر اچھو تو ایک آداب ہوندہ ہے آستے گلائب ہو آئے اہیں وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جے کوئے ڈیسٹینیشن آئے اہیں ہوتے قرآن میں بھی آئی ہدایت آئے آستے گلائب ہو آئے پر فرطولہ بابل جی کا گال کا ہی ہے آہم ہنڈرڈ انٹرین پرسنٹ انہی گال ساں اگریڈ آیا آہیں اگر مقابلو کنگو ہے تو پولیٹیکلی کنگو کنگو جسو نازیہ آہم پانی گال تکاہیم آیا جی اساں سنٹرل پنجاب جنچے گڑو آئے کے پی جو کون ہے کے پی میں تاں آگا ریجنس کے دیوائٹ کہو کے پی ساؤت جو آئے پنجاب بورڈر میں لے تو سرائی کی پشتون گلائیں گتا انہیں جو پانجاب بڑو ووٹنگ پیٹرن ہے بے پاسے جو آئے سو پانجاب پشاور بیلی ہے ان پی بھی آئے پیپلز پارٹی بھی آئے آہیں پشتون نیشنلزم ودیک ہے فاٹا جکا ہے انہیں علی وزیر ہیں محسن داوڑ ہیں انہیں نیشنلسٹ ینگز جی ایسا ودیک سرائی آئے جکا میڈیا جو بہین کئی بھی بنجے باکی جو امران خان جو ٹھیک ہے پندرہ بھی سی ٹو پنجھوی سی ٹو اسے اوکے باکی کے پی میں کچھ بیو کچھ ہیں سنٹرل پنجاب جو سجو مرسلو ہے باکی جیڑے میں دھاوکانتا آسان عوامی سپورٹ آئے آئیں عوام ناڑوں بھی کون سا گھنٹی آئے 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 چوڑا میں چوڑا میں چوڑے ہو تو آئے چوڑا میں کچھ آئے 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 یہ انتیلیجنز زرائن جا اسٹیمیٹ ہوا ان وقت جلے ان کے سپورٹ ہوئی زہر علیہ السلام جی there were 20 سپورٹس بیٹھین لاور اور اسلام آباد جی کہ ان ان کے سپورٹ پہ کہی ہیں ان کے زہر علیہ السلام ان کو بھی 45 سامدھیک چڑی کون سگیا سو ہانے دیسو دنیا میں بہمیسال بیا دی دوست جی کوئی تو نپولین بھونا پاٹ چاہیو تو موہ مشٹیک کئی جی کوئی تو ان رشاہ دے دیکھتے ہو ہوتے ہوئی تو ویدر تمام خراب ہو ماسکو ہوتا ہی پھوکو گو آری موٹی آیو نہیں ہارایا آیو یہ دنو انہی ہٹلر سا بھی یہ ویتی ہو تو ہٹلر سو ٹھے ہو جنگ ویڈی بھی پر ویدر جا کرے ہانے میجی انڈ میں ہی جا کوئی سو منجاب سجی جا کھا سیوٹی ٹھویرز تاریک میں اجیٹیشن لائے نکتو آئے جی اٹھتا کوئی سوٹی اگیٹیشن لائے نکتو آئے اگر پیپلز پارٹی زیادہ دور میں کئی تو ان کے بھی انہوں نے کچھ رہا ہے مقصد ہانے ہی موٹ نہ حاصل کر سکندہ پنجاب میں موٹ ہونگی پنجاب میں موٹ ہونگی پنجاب میں موسیم لیگ نیوندہ بھی بڑا دعوائن پر انہوں میں بھی دمخم کانے پر انہوں نے وہ کچھ رہا ہے کیم سے کوئی چاہتر کی دیشے وال Hybrid ressorts کے س سوچانے پر انہوں نے یہاں سے بڑاھی طریق قرآن پر ا consultancy. اب اس کو انہوں نے زیادہ دکلز پر ہے تو انا آج میں نے جہاں سے دکلز کفر کررگ سوچانے وال بتا تمرکہ پی Cow tout بہنmile ہوں ہمیں تہری کلی شکریہ dessa میں موسیقیam ہمیں ج Religion einer�로 ہوram UCLA وہ حساس مل نام کرنے اور کوئی موسیقی Product کے پل موسیقی ہے لیک sự دکلز پر ہے وہ ایلیمنٹس آئیں جے کہ نیشن بوز جو آئی ہے جے کہ جو اندھا سیوال اندین سپرمنسی جے میں ادھارن جا بھی مانو آئیں بیاپ آئیں بے پاس ہے وہ ایلیمنٹس آئیں جے کہ چھاؤنین جا آئیں جے کہ ڈی اچے جا آئیں سروس آئیں حاضر سروس آئیں جے کہ چاہیں تھا 73 کانسٹیوشن تیس نیستے 18 امینمنٹ تیس نیستے سوبان تیسے کمارانی کئی ہوں چھا جو پرائم منسٹر چھا جی پارلمنٹ چھا جی جگہ ایسا سوبائی خود مختیاری یہ ایک وار ہے ان وار میں بلکل یہ جگہ جگہ پولٹیکل وار ہے ان میں ان ان ایلیمنٹس کے شکست دینی پوندی چھیک چھیک پر سبنی کے ملی کا رہوان شکست دینی پوندی نشتر صاحبہ کیا کومنٹ کریں گی وہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر کچھ اور ہے اور ہیں کواقب کچھ اور مظر آتے ہیں کچھ اور اس کے پیچھے ایک بڑی جو ایجنڈا ہیں جو سارے معاملات ہیں اب یہ سب کچھ سب مل کر شکست اور شکست مقدر ہوگی آپ لوگوں کا ہم نے شکست یہ لوگوں کو دے چکے لیے بات کیا رہے ہیں اور کیا شکست چاہتے ہیں اس سے زیادہ سے شکست ہو نہیں سکتی کہ انہوں نے دیکھا کس طرح نکلے اور اس کے بعد یہ میں بتا دوں کہ ہم میں سے بہت چارے لوگوں کی بات اتفرکن کر رہے تھے اس طرح پوری دنیا سے نکل آنگے پاکستانی باہر اور آتے وہ پرچسٹ کریں گے اور اس طرح ساتھ دیں گے اگر اس کے بعد بہت ہم نے شکست ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم آر جاتے تو فور پر کیا ایلیکشن ہوگی ہے کیا پر ایلیکشن تاہا جائے گا تو یہ ایک پلینگ ہے جس حساب سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے کسی نا کسی طرح ایک سٹرونگ آدمی جب بھٹوں کو خانسی ہوگئے اور ان کے ساتھی جب کو ہاں کو اجتے ان سے پوچھا گیا کہ ان کیا کہتا تھا کہ بھٹوں کو پاہدور لیٹر نہیں ہونا چاہیے اور کس طرح ایلیکشن لڑا اپنے عوام کے لئے اور کیا کچھ ہے جس طرح ایلیکشن راست کالے میں لگے اگر مومن آئیں گے اور بنایا ہے تو اسی طرح کے ایک سکرام لیڈر ہمیں ملا ہے لیکن ظاہر کے ہمارے آپ لیکن نسیر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ عوام تسلیف میں ہے اس ان سارے معاملات سے ظاہرے معاملات ان کا ذکر ادبان صاحب نے بھی کیا کہ معاشی معاملات ہیں سفارتی تعلقات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان سارے فرنٹس پر بہت سارے چیلنجز ہیں اب ایسے وقت رہے ہیں ایسے وقت رہے ہیں این ایسے وقت رہے ہیں یہ ایک سفارتی تعلقات ہے آئیت رہے ہیں بائت پانس سیسے ایسے وقت رہے ہیں ایسے وقت رہے ہیں جو کہ دنیا سمتا جائے ہیں جو اور چھے پر صو co لہے ہیں بہت سرے کی آئیت سیسے اوہد سکرام یہ تھیسیں برداشتی ہی ہوتی نا یہ تھیسیں برداشتی نہیں ہوتی چیک تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کریسی کی جیاز ہونی مجھے تو خیلے کی قراری طور پر چیزوں کی Ż Vegan حقیقت زیادی ہے سامان مجھے تو اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ پر چیزوں کی فرشگیر ہے اس کی فرشن کی طور پر چیزوں کی رمائنگ کے ساتھ ہیں بچی ایک بیٹھر ہے آپ کو زیادہ جنال کرتا ہے بچی ایک ایک ایکی اتنی ہے ایک اکاری ہے جنیا ہے دیکھیں امریکہ سبب آگر ہے جو برزی کلی ہے جب ریشیا کو توڑا ہی آدھا تو سب سے بیسک اور بیئی ہے کہ ریشیا کو نہیں چھوٹنا چاہیے تھا اس سے پہلے دو تھی تو کمس کرنے دو 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 دوسرے کو کممسک کر لیا کہ ایک نبی تو کلی ہے 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 بات کلی ہے لیکن اب جو کہ وہی اکیرہ سے مپا ہے اور اس کی سب سے بڑی امیرسٹی ہے تو اس نے تو یہ کام کرتے ہیں ایک آپ نے رہا ہے کہ ایراد کا حالوہ کیا لیپی کا حالوہ کیا شام کا حالوہ کیا یہ بات کلی ہے پر سین میں کیا ہو رہا ہے کشمیل میں کیا ہو رہا ہے پاکستان اور پاکستان کا چاہتے ہیں لیکن سب سے موقف کا اعترام ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک جو دوسرا پارللل موقف ہے اس میں وہ اداروں کا موقف ہو وہ ادالتوں کا موقف ہو اس وقت جو پارٹیز ہیں ان کا موقف ہو آپ لوگ اس کو باہر نہیں کر پا رہے اس کو باہر نہیں کر رہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادالتوں بھی اسی وقت آپ کے جو اگر آپ لوگوں کے حق میں بات نہیں ہوگی تو ادارے غلط ہوں گے یا ادارتیں غلط ہوں گے ادارے ملک کی اپوزیشن غلط ہوگی یہ بات نہیں ہے بات اس پروسیجر کی ہے جس کے تحت دن کے ساڑھے گار رجعہ ہمارے اندرلہ دیکھ جاتا ہوں کہتا ہے کہ ہماری اس وقت بھی جو فواس طرح کا چھٹی کے دن سنا گیا اس وقت بھی ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے جو انتہائی اہم نویت کے مقدمات ہوں گے ان پر ادارت بیٹھے گی ادارت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کا کام ہے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا تو اس پر بھی آپ کے لاتے دن یہ کہتے ہیں کہ بارہ بجے تک ادارتیں اس لیے کھلیں کیونکہ وہ صبح بارہ بجے کام ہو جانا تھا وہ رات بارہ بجے تک چلا گیا لٹکایا گیا اس لیے ادارتوں کو آنا پڑا اب یہ سارے معاملات ہیں ادنان صاحب سے فائنل کومنٹ لوں گی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے ادنان صاحب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیرلل جس طرح ہم نے دیکھا کہ دو گورنمنٹ پنجاب ہے ہمیں پیرلل گورنمنٹ نظر آتی ہے اسی طرح پیرلل یہ موقف ہیں اور دونوں ہٹنے کو تیار نہیں پیچھے ہٹنے کو کوئی تیار نہیں اپنی موقف سے تو یہ معاملات کیا آپ کو فائنل اینڈ ریزل آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے اور کب تک آپ اگر الیکشن کی بات کرتے ہیں تو کب تک آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ چیزیں ہلو تیو سوالہ کچھ انصار تو اسٹیبلشمنٹ پر ہے پاکستان کے جو فیصلہ کن کردار ہے وہ پاکستان کے جرنیل کرتے ہیں اگر پانچ ساتھ جو بڑے جرنیل فیصلہ کر لیں گے وہی ہوگا اگر وہ کہتے ہیں امران خان کو کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے باتچیت کریں لیکن وہ باتچیت کرنی رہے ہیں ابھی آپ سمجھتے ہیں پیسہ ہوا نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ اگر امران خان جو ہیں پہلے اپنی پاور شو کریں گے پہلے شو آف پاور کریں گے اس کے بعد پھر وہ چاہیں گے کہ پوزیشن آف سٹرنج سے باتچیت کریں اس کے بعد پتا چلے گا مئی کے آخر تک پتا چلے گا کہ چیزیں کیا روخ اختیار کرتی ہیں ابھی تو امران خان جو ہیں وہ میسز میں جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام میں ان کی سٹرنجھ کتنی ہے اور وہ کس حد تک مضاہمت کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ سارے لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس طرح کے مارچ کرتے ہیں بلاول نے بھی کراچی سے لے کے اسلام آباد تک مارچ کیا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے تو امران خان کو بھی کر لینے دیں اس کے بعد ان کو پتا چل جائے گا کیونکہ وہ کتنے پانی میں ہیں اگر ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی پھر تو وہ سخت رویہ اختیار کریں گے لیکن اگر انہیں نظر آیا کہ اتنی جان نہیں ہے ان کی پارٹی میں کہ وہ زیادہ ٹاف ٹائم دے سکے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوئے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا ناندل صاحب نسرت باہی صاحبہ ڈاکٹر کریم خواہدہ صاحب سورت تہبو صاحب ابن عظم قردل اللہ صاحب اللہ وقت کر جو انہیں پروگرام میں سبنی جو گفتو گو بودی فیصلو اسی ہمانتے چھڑی دیاوں پہ جی رائے خان صاحبہ ضرور آگا کر جو پہ جلد ہمانساں ملاقات کرنے سی وہاں سبنی کے دل جی گہرائن صاحب مجھے پاراں کے ٹین جی سموری ست پاراں وہاں سبنی ڈسندر ان کے ایدھے جو وادھائیوں پہ چواندہ سی ہی وری آمانکساں پہ ایدھے کھاں پہ ملاقات ہی دی تیسنا ہی پہنجو آئے پہنجے پیارن جو خیال لگ جو اللہ حافظ